اللہ کے نبی فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ میری امت امت محمدیہ کے اندر سے ستر ہزار لوگوں کو بغیر حساب وہ کتاب کے چندت میں داخل کرے گا ان سے کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا کتنے لوگ؟ ستر ہزار یہ کہہ کر اللہ کے نبی اپنے حجرے میں چلے گئے حجرے آئیشہ میں اب صحابہ اکرام کے درمیان بڑی چیمیں گوئیاں ہونے لگیں آپس میں لوگ کہنے لگے پتہ نہیں کون ہوگا ستر ہزار ستر ہزار میں ہم ہوں گے کہ نہیں ہوں گے ہم جنت میں جائیں گے یا نہیں جائیں گے قیامت تک تو پتہ نہیں کتنے لاکھ کروڑ لوگ پیدا ہو جائیں گے ان میں ہمارا شمار ہوگا کہ نہیں ہوگا اور وہ کون لوگ ہوں گے کچھ لوگ کہنے لگے ان میں ہم نہیں ہوں گے اس لیے کہ ہم لوگ پہلے کافرتیں بعد میں اسلام لائے شاید یہ ستر ہزار لوگ وہ ہوں گے جو اسلام ہی کی حالت میں پیدا ہوئے ہوں گے اور اسلام ہی کی حالت میں مرے ہوں گے ان لوگوں میں سے ستر ہزار لوگ ہوں گے ابھی یہ آپس میں بحث اور مباحثہ کر رہے تھے چہمیں گوئیاں کر رہے تھے اتنے میں اللہ کے رسول باہر نکلے حجرے سے مسجد کے اندر آئے اور آپ نے فرمایا شاید آپ لوگ کنفیوز ہو گئے ہو شک میں پڑ گئے ہو کہ ستر ہزار لوگ کون ہوں گے جو جنت کے اندر بغیر حسابوں کتاب کے جائیں گے صحابہ نے کہا ہاں اللہ کے رسول ہمیں ذرا بتائیے تو اشارہ تو کیجئے اگر ہم نہیں ہیں تو ویسا بننے کی کوشش کریں گے تو اللہ کے نبی نے فرمایا یہ ستر ہزار لوگ جو جنت کے اندر جائیں گے سنو نوجوانوں کیا یہ چار چیزیں ہمارے اندر پائی جا رہی ہیں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ستر ہزار لوگ جو جنت میں جائیں گے وہ میری امت کے کون ہوں گے پہلا لا يتطیرون ولا يتعون ولا يسترقون وعلا ربهم يتوکلون یہ چار قسم کے لوگ بتائے ہیں جو بغیر حسابوں کتاب کے جنت کے اندر داتے ہیں پہلا لا يتطیرون جو بدشغونی نہیں لیتے ہوں گے جو بدشغونی نہیں لیتے ہوں گے بدشغونی جانتے ہو آج کونسا دن ہے سنیچر ہم نے کوئی کام کیا سنیچر کے دن وہ بگڑ گیا لاکھوں کا نقصان ہو گیا پھر اتوار سنوار منگل بود جمرار جو بہت اچھا کام چلا پھر لاکھوں کا فائدہ ہوا پھر سنیچر آیا دوسرا پھر میرا لاکھوں کا نقصان ہو گیا کیا بات ہے پہلے بھی سنیچر کو نقصان ہوا تھا آج بھی سنیچر کو نقصان ہو گیا پھر ہم نے کام کرنا شروع کیا پھر اتوار سے لے کر جمعہ تک پھر بہت اچھا کام چلا بہت فائدہ ہوا پھر سنیچر کا دن آیا پھر نقصان ہو گیا ہوا پھر لاکھوں کا یہ تیسرا سنیچر ہے میرا نقصان ہو گیا یہ سنیچر کا دن بڑا منحوز دن ہے یہ سٹڑڑے بڑا خراب دن ہے یہ ہمیں لگتا ہی نہیں ہے یہ ہمیں فائدہ نہیں پہنچاتا ہے یہ جب بھی آتا ہے ہمارے کاروبار میں نقصان اب ہم سنیچر کے دن کام ہی نہیں کریں گے ہفتے میں ایک دن چھٹی بنا لی سنیچر کے دن ہم کاروبار نہیں کریں گے کیوں لاکھوں کا نقصان ہو جاتا ہے سنیچر کا دن منحوز دن ہے اب ہم نے سنیچر کے دن سے فال لے لیا ہے کیا کہا بدشغہ نہیں سنیچر کا دن بڑا دن ہم کام نہیں کریں گے یہ ہے بدشغہ نہیں مولانا جرجی صاحب ایک گاڑی پہ بیٹھے ہوئے ہیں ڈرائیور ہندو ہے گاڑی چلا رہا چلاتے چلاتے ایک دم روکی ایک دم روک دیا جرجی صاحب آگے پیچھے سیٹ پہ تھے آگے گرے دیکھ کے نہیں چلاتے ہو ارے مولانا چپچا بیٹھے رہو ہیوی بریک مار رہے ہیں میں نے ارے یار کچھ تو ہے نہیں نگاہ لی ہے نہ کچھ ہے پھر تمہیں بریک کی تو ہے ہیوی کیوں مار دی ہے ارے بلی راستہ کار دی ہے تو کیا ہوا بلی راستہ کار دی نینی صاحب تو میں کچھ ہوا ہو یا نہ ہوا ہو ہمیں ہو جائے گا کیا ہوگا بلی کا راستہ کار دینا بڑا منحوز ہوتا ہے ہم نے کہا بے کمینے اتنے بڑے بڑے نیتا راستہ کار رہے ہیں تو کچھ نہیں ہو رہا ہے یہ ہندو مسلم کو لڑانے والے لوگ بھائی چارہ ختم کرنے والے لوگ یہ پبلک کی جیبوں پر ڈاکے ڈالنے والے لوگ پورا انڈیا بیشنے والے لوگ اسٹیشنے بیشنے والے لوگ ہوای اڈے بیشنے والے لوگ لائی سی بیشنے والے لوگ بی ایس میل بیشنے والے لوگ جنہوں نے پورے دیش کو بیش ڈالا ہو یہ لوگ راستے کار رہے ہیں تو تیرا راستہ منحوز نہیں ہو رہا کمین ہے اللہ کی ایک مخلوق ملی میں راستہ کار دیا کہتے ہیں منحوز ہو گیا چل کہتا ہم نہیں جائیں گے مولانا صاحب دو منٹ رکھو جرجیس صاحب کو انتظار کرنا پڑھ رہا دو منٹ مجال ہے کہ وہ چل دے نہیں چلے گا اور آگے چلا تو گاڑی ٹھک گئی ہم نے کہا اب کیا ہوا ارے مولانا صاحب اگر ہم نہیں روکے ہوتے ابھی ٹھکی تو بچتو گئے اگر ہم بلی کے کارنے کے بعد چلے ہوتے تو بچتے ہی نہیں تب بھی اس کا عقیدہ اتنا خراب ہے اس کو کہتے ہیں بدشغونی ارے تمہیں راستہ اگر گاڑی روگنا ہی تھی تو شرابی جو آری کبابی زناکار بدچلند بدکار اور یہ پیشن پرس لڑکی ہیں جو موبائلوں پہ دوسرے لڑکوں سے بات کرتی ہوئی چلی چلی آ رہی ہیں اونچھی اڑی کی چپل پہنکے ٹک 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 یہ یہاں سے ٹک ٹک کرتی ہیں وہاں لڑکوں کے دل کرتے دھک ٹک ٹک یہ راستہ کٹ کے چلی جاتی ہیں تو تمہارا راستہ منحوس نہیں ہوتا بلی نے راستہ کٹ دیا تو منحوس ہو گیا تیری کھوپڑی میں آ بھینس کا گوبر بڑھا ہے کیا تو یہ ہے بدشغونی لینا بدشغونی تو کون لوگ جنت میں جائیں گے ستر ہزار لوگوں میں کون لوگ جنتی ہوں گے لا یتطیرون جو بدشغونی نہیں لیتے ہوں گے ولا یتطیرون اور جو اپنے جسم کو دغواتے نہیں ہوں گے داغنا سمجھتے ہیں نا داغنا داغ دیتے ہیں نا لوگ ایسے کر کے وہ لے کے یا اس طریقے سے نام ہم لکھواتے ہیں داغتے ہیں یہاں نام لکھایا ہے کیا نام ہے آئیشہ نام ہے میری گل فرینڈ کا اب یہاں نام لکھا رہا ہے اے آئی ایس ایچ اے اور پھر وہ مٹتا نہیں ہے وہ مٹتا نہیں ہے کیونکہ داغ دیا اس میں بڑی تکلیف ہوتی ہے اور لڑکیاں بھی نام لکھا رہی ہیں اپنے بوائی فرینڈ کے تو یہ داغنے والے جو مٹتا نہیں ہے اور ایک داغنا وہ بھی ہوتا ہے جو اس سے ایسے ہی بس کوئی کارٹ وہ بنا دیا گیا پھول بنا دیا یا کوئی ٹیٹو بنا دیا یہ سب داغنے میں شامل ہیں جو مٹے نہیں ہیں اور یہ داغنے والے جو داغواتا اپنے جسم کو یہ آدمی کی نماز نہیں ہوتی ہے اور شیخ سوالِ حسیمین نے فتبہ دیا ہے جو اپنے جسم کو داغواتا ہے اور بغیر اس کو مٹائے ہوئے آپریشن کرائے ہوئے اس چیز کو ختم کرائے ہوئے اگر مر گیا تو ایسے شخص کی نمازیں جنازہ پڑھنا جائز نہیں ہے اور ایسے شخص کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنا جائز نہیں ہے لکھاؤ نام چڑھے لوگے اپنے جسموں پر اتنا بڑا گناہ ہے وَلَا يَسْتَرْقُونَ جو اپنے جسم کو دھگواتے نہیں ہوں گے اور تیسرا شخص غور سے سنوئے وَلَا يَسْتَرْقُونَ جو جھاڑ پھوک نہیں کرتے ہوں گے یہ تو مارا برے بھی کٹھو لاؤں کی موہ پہ تھپا لے جوتا آ جاتے نہ ہوں موہ میں پان بھرا ہوئے خینی بھرے ہوئے موہ میں ایک شخص گیا ان کے پاس مولانا شاہب کیا بات ہے پان کھاتا جا رہا ہے ایک لڑکی سے محبت ہو گئی یہ تعویز چاہیے ہاں ہو جائے گا کام اتنا روپیہ دو یہ تعویز گلے میں ڈال لینا اس لڑکی کے سامنے آ جانا لڑکی بھاگتی ہوئے تیرے پاس چلی آئے گا کہا کہ مولانا صاحب ایسا ہے لڑکی تو چاہ رہی ہے لڑکی کی اممہ نہیں چاہ رہی ہے تو بولے ٹھیک ہے اممہ کے سامنے پہن کے آ جانا تو کہنے لگا لڑکا ایسا نہ ہو کہ لڑکی کی جگہ اممہ ہی پھر فیدہ ہو جائے میرے اوپر تو کہا نہیں اممہ تمہیں اپنی بیٹی دے دے گی بلہ بالکل ہوں بانجی ایک لڑکا پہنچ گیا اس کے پاس مولانا صاحب ایسی ایسی پریشانی اس نے کہا ہو جائے گا لڑکی کا نام بتاؤ کہ سب نام نہیں بتاؤں گا کہا کیوں کہ نہیں مولانا صاحب نام نہیں بتاؤں گا ایسی فیدہ ہونی چاہیے یہ لڑکی میرے اوپر نہیں لڑکی کا نام تو لکھا جائے گا تابیس پر اس کا اور اس کے باپ کا نام تو بتانا پڑے گا تمہیں کہا نہیں مولانا صاحب نام نہیں بتاؤں گا مولانا نے کہا پھر تابیس نہیں ملے گا ارے وہ لڑکی پھر کیسے فیدہ ہوگی جب تک نام نہیں لکھا جائے گا تو اس نے کہا مریم کہا باپ کا نام بتاؤں گا کہ باپ کا نام نہیں بتاؤں گا کہ کیوں مریم تو بہت ہے پتہ نہیں کونسی مریم جب تک باپ کا نام نہیں بتائے گا تب تک پھر وہ لڑکی اسی باق کی بیٹی تو فیدہ ہوگی تو اس نے کہا مولانا صاحب آپ زد کر رہے ہیں تو اس نے اس کا نام بتا دی ہے جس کا نام پوسی کی بیٹی تھی مولانا کی اے کہا کیا ہوا یہ تو میرا نام ہے بولا آپ ہی کی بیٹی سے تو پیار کرتا ہوں میں بتا رہا نہیں چاہ رہا تھا آپ کو مولانا نے اٹھائی چپل کمینر اس نے کہا واہ صاحب مولانا دوسروں کی بہن بیٹیاں پیار کریں تو تعویز نہیں جا رہی ہے اور آپ کی بیٹی سے ہم پیار کریں تو جوتے چپل اٹھائی گا رہے ہیں کیا مطلب ہے جو کام دوسروں کیلئے آپ کر رہے ہو پھر وہ کام اگر جائز ہوتا تو اپنی بہن اور بیٹی کے لئے کیوں نہیں کر رہے ہو مولانا کہتے ہیں بھاگتا کہ نہیں بھاگتا یہ تو وہاہبی مولوی بھاگ اس کو بھگا دیا یہ حالت ہو رہے ہیں جو جھاڑ فوق نہیں کرتے ہوں گے جھاڑ فوق میں صرف سورہ فاتحہ پڑھ کے یہ چیز جائز ہے آپ پڑھ کے دم کر سکتے ہیں مریض پر لیکن اگر کوئی شخص یہ جھاڑ فوق بھی نہ کرائے اور یہ کہے کہ اللہ نے مجھے بیمار کیا ہے اللہ ہی مجھے شفاہ دے گا اللہ پر تبکل کرتے ہوئے جھاڑ فوق بھی نہ کرائے اور کسی مولوی سے دم بھی نہ کرائے اپنے اوپر تو یہ شخص بھی جنت کے اندر جائے گا بغیر حسابوں کتاب کے پھر سن لیجئے قرآن کی سورہ فاتحہ معوضتین قلعوذر برب الفلق قلعوذر برب الناس اور اسی طریقے سے اللہم مشفی انتشا فی لا شفاہ لا شفاہوک شفاہ لا یغادر السلام یہ دعائیں پڑھ کے دم کی جا سکتی ہیں مریض پر جائز ہے کوئی گناہ نہیں ہے یہ دعائیں پڑھ کر دم کی جا سکتی ہیں اپنے بچوں پر بھی دم کر سکتے ہو تاکہ ان پر نظر بد نہ لگے جائز ہے لیکن اگر کوئی شخص اللہ پر توقل کرتے ہوئے یہ کہے کہ نہیں مجھے یہ سورتوں پڑھ کر بھی دم نہیں کرانا ہے جب بیمار اللہ نے کیا ہے تو شفاہ بھی اللہ دے گا تو یہ شخص اور زیادہ افضل ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو جھاڑ پھوک نہ کراتا ہو وہ بھی ستر ہزار لوگوں میں وہ بھی شامل ہوئے اور چوتھا وَعَلَىٰ رَبِّمْ يَتَوَقَّلُونَ جو ہر معاملے میں اپنے رب کی اوپر توقل کرتا ہو اپنے رب کی اوپر بھروسہ کرتا ہو تو یہ چار قسم کے لوگوں کو اللہ کے نبی نے جنتی بتایا ہے جو بدشغونی نہیں لیتے ہوں گے اپنے جسم کو دھخباتے نہیں ہوں گے جھاڑ پھوک نہیں کراتے ہوں گے اور اپنے رب کی اوپر ہر معاملے میں توقل و بھروسہ کرتے ہوں گے یہ لوگ ایسے ہوں گے اللہ رب العالمين ستر ہزار لوگوں کو ان میں سے ستر ہزار لوگوں کو بغیر ذا وہ کتاب کے جنت میں داخل کرے گا یہ سن کر ایک صحابی نام جن کا اکاشہ کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول میرے بارے میں اللہ سے دعا کیجئے اے اللہ کے رسول میرے لئے اللہ سے دعا کیجئے فضخ اللہ علیہ اے اللہ کے نبی میرے لئی اللہ سے دعا کیجئے اللہ مجھے ان لوگوں میں سے کر دے اللہ کے نبی فرماتے ہیں اکاشا تم انہی لوگوں میں سے ہو ستر ہزار لوگوں کو جب جنت میں داخل کیا جائے گا ان میں تمہارا بھی نام آئے گا اکاشا ان ستر ہزار لوگوں میں تم بھی شامل ہو اکاشا نے جب کہا کہ اللہ کے رسول میرے لئے دعا کیجئے اللہ کے نبی نے کہا تم بھی انہی میں سے ہو تو ایک اور صحابی اٹھے کہنے لگے اللہ کے نبی میرے لئے بھی دعا کر دیجئے مجھے بھی ان میں سے کر دیا جائے اللہ کے نبی نے کہا بھی تو سب کہنے لگیں گے تو سب تو سبتر ہزار یہی ہو جائیں گے اور قیامت تک ہونا ہے قیامت تک کتنے لوگ آئیں گے ان میں سے سبتر ہزار اس لئے فرمایا سبقت اوکاشا اوکاشا سبقت لے گیا اب تو محنت کرو کوشش کرو اور یہ چار خوبیاں اپنے اندر پیدا کرو اب سب کے لئے دعا نہیں کی جائے گی خود بننے کی کوشش کرو ان سبتر ہزار لوگوں میں آنے کی میرے بھائیوں جنت میں جانے والے لوگوں کی ایک لسٹ اللہ کے نبی بتا رہے ہیں